بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے کے بعد آج کا اولاد کرتے ہیں جو شروع بچوں کو چونے کے بعد میں دکان پر ہی رہ گیا تھا بھائی جان نیکس ویریج جو فوتکیو کی تھی وہاں پہ اس فاتحہ کے لئے گئے تھے تو وہ واپس آئے تو میں آگا ہوں جی اور نماز بننے کے آواز بھائی صاحب بہت زیادہ نیند آتی ہے پتہ نہیں اس نیند کا کیا علاج کیا جائے آج میں نہیں سویا لیکن نماز بننے کے بعد اتنی زیادہ نیند آتی ہے کہ بس میرے بس میں نہیں ہوتا کہ اب اور جاؤں گا میں سو جاتا ہوں تو پتہ نہیں اس نیند کا کیسے علاج کریں کیا علاج کریں کہ نیند آئے نماز بننے کے بعد تو میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوا ابھی ناشتہ کروں گا پھر آج آپ کو ویدر دکھاؤں گا کہ آج کا ویدر کیسا ہے میں پانی ڈالنے کے لئے آئے ہوں جی اپنے ہی مال میں شکو اور جو صبح میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ویدر چکراؤں گا لیکن اس وقت میں نہیں چکراؤں سکا اپنے ساتھ والے ویلیج میں ہی فوت کی ہوگی تھی تو میں خالہ جان کے لئے کے لئے چلا گیا تھا اور بھی چھوٹے موٹے کام تھے وہ ختم کی ہیں تو ٹیم جی ابھی اس سواب بھارا ہو رہے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاؤں گا گھر جا کے کہ آج کے ویدر کیسا ہے تو ابھی جی یہ کم کمل کروں اس کے بعد چلتے ہیں جی گھر کچھ ایسا ویو ہے جی آج کا بہت ہی زیادہ دوپ ہے صبح میں نے اپنے بھارا تھا کہ صبح محسن ٹھیک ہوتا ہے اور شام کو جی ٹھیک ہوتا ہے ادر ویس دن کو کو دوپ آجیں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے مطلب کہ بہت ہی زیادہ ویبادل تو اچھے حاصل بن رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے بارش ہوگی یا نہیں اور پھاریوں پہ جی تھوڑی تھوڑی فوق پڑی ہوئی ہے صبح اچھی حاصل بن تھی لیکن لیکن میں ریکوارڈ نہیں کر سکا وہی سین ہوتا ہے ہر روز بہت زیادہ نیند ہوتی ہے تو میں سوچوں ہوں جی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھوں گا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھوں گا لیکن اٹھا نہیں جاتا تو ہیر ابھی جی ٹائم ساڑھے بارہ ہو رہے تو ابھی کھانا کھانا ہے اور ایک ہنٹہ آیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹ بیر چھوٹی ہوتی ہے بچوں کو ان کو لے کے جانا ہے پھر واپس شہ پہ ابھی جی کھانا آ چکا ہے اور آج کھانے میں جی علو پالک اور ساتھ پکوڑے ہیں اور پکوڑے مجھے بلکل ہی چھوٹی بڈیٹ میں دیئے گئے ہیں جا رہا ہوں جی گاس کٹنے کے لیے اور ٹائم ابھی اثر کا ہو چکا ہے اثر کی ازان ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے امید ہے کہ میں مغرب سے پہلے پہلے واپس آ جوں گا تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے جی گاس کٹنے میں میرے کٹنے میں رہے ساتھ ہوتے ہیں لیکن لیکن آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے میرے خیال میں وہ مسجد میں گئے تھے تو ابھی تک واپس نہیں ہے یا پھر وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ کے ہوں گے گاس کٹنے کے لیے تو میں اوپر سے آپ کو ویو دکھاتا ہوں جی نیچے کھیتوں کا اور ایک ٹائم کے بعد یہاں بھی حل چل جائے گا یہاں بار ہوتے ہوئے جی کی رسے میں بہت ہی زیریلی بھوٹیاں ہیں تو اگر یہ لگ جینجی جسم کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی جی میں پہنچ چکا ہوں ٹاپ پاس تو یہاں سے جی ابھی ایسا نظارہ ہے اور ہم گاس یہاں سے کرتے ہیں اگر چھوٹے ہل میں نہیں آئے تو ابھی میں یہاں سے گاس کٹوں گا اور ایسا موسم ہو چکا ہے سورج ابھی یہاں ہے جی تو کچھ دیر بعد غروب ہو جائے گا تو ابھی جی ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے وہ گاس کٹنا شروع کرتے ہیں تاکہ جی میں ٹائم سے ہی گاس کٹنا ہوں اور پھر اگر کدھا خوانا ہو جائے ماشاءاللہ جی سورج بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے تو جو میرا دل کر رہا ہے وہ میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں سے کٹنا شروع کروں ایسے ہی آگے جو یا پھر یہاں سے کٹنا شروع کروں اگر یہاں سے کٹوں گا تو دوب لگے گی موں پہ اگر وہاں سے کٹوں گا تو پیٹ پر دوب لیں میرے کٹون یہ آ چکے ہیں بہت ہی لیٹین میں نے اب کا بہت ویٹ کیا لیکن میں پھر آ گیا کیونکہ مجھے جلدی تھی ملیٹ ہو رہا تھا کدھر تھے آپ مسجد میں اس کے بعد اس کے بعد نیچے گھر نہیں کیا کمسا نیچے میں لازم کام کر رہے تھے ہاں 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 کنی چوکنی چوکنیری ہے چلی چلی لےو لےو اچھا یہ کٹون ہمارے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ہی آ جاتے تھے جب انہیں چھوٹی ہوتی تھی ان کا کام بنتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے آیا کریں دے دو پھر میں نے آپ نے ہی اس ساتھ صاحب سے کہا کہ ان کو نماز پڑھا کر یہ آپ بھیجا کریں تو پھر آج دو تین دن ہو گئے ہیں پھر یہ نماز پڑھ کر ہی آتے ہیں اور یہ ججوان کہا تھا آپ نہیں بتاؤ نہیں بتاؤں میں ہم پڑھ کر آیا کریں گے میں نے کہا ایسے آپ پڑھ کر نہیں آتے ہیں جب تک آپ کی شکیت نہ کیجئے تو الحمدللہ صاحب میرا یہ دل تھا کہ یہ نماز پڑھ کر آیا کریں ان کو ایسے ہی عادت پڑھ جائے گی نماز پڑھنے کی موسیقی موسیقی کام جی ہو چکا ہے جی مکمل ہماری مسجد ہی ان درختوں کے پیچھے ہے یہاں سے نظر نہیں آ رہی تو ابھی ادھر بھی ازان ہو جائے گی تو کافی ٹیم ہو گیا جی مجھے یہاں پہ جائے ہوئے تقریباً پونہ گھنٹائے اس سے زیادہ ٹیم ہو گیا ہوگا تو میں آرام آرام سے گاز کاٹ رہا تھا تو کام ہو جی مکمل ابھی گھر چلتے ہیں اور آج کا جو دن ہے وہ میرا بہت ہی سوستی میں گزرا ہے جی یہ سمجھنے کے سوتے ہوئے اور ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ تو گھر چل کے جی کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر گولیاں کھائیں گے اور ریسٹ کریں گے امید ہے کہ آرام آ جائے گا تو حیر ازانے ہو رہی ہیں جی حیر آج کا اولاد یہیں بھی حتم کرتے ہیں اتی کرمان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سم کا پیار اللہ حافظ